اپنا پردیش اتراکھنڈ میں ہوں آپ کے ساتھ آشتوش چترویدی نیپال میں آئے بھکم کی وہ خوفناک تصویریں آج بھی ہمارے ذہن میں موجود ہیں لہٰذا بھکم کی چیتاؤنی دینے والا ایک خاص ینتر ازاد کیا گیا ہے اور اتراکھنڈ کے اترکاشی میں اس ینتر کو لگایا گیا ہے جو بھکم آنے سے چالیس سیکنڈ پہلے جانکاری دے گا ریپورٹ بھکم یا زلزلہ جب ہی آتا ہے تباہی کے نشان چھوڑ جاتا ہے کسی کے بھی پاس بچنے یا کہنے کو کچھ بھی نہیں بچتا لیکن اس بیبسی پر ویجیان نے جیت حاصل کر لی ہے بھکم کی چیتاؤنی دینے والا ایک خاص ینتر ازاد کیا گیا ہے اور اتراکھنڈ کے اترکاشی میں اس ینتر کو لگایا گیا ہے فیلحال اترکاشی کے کلیکٹ ریٹ میں یہ مشین لگائی گئی ہے اور رییکٹر سکیل پر چار کی تیورتہ سے ادھک کے بھکم کی سٹیک جانکاری یہ ینتر دے گا بھکم کی سوچنا دینے والی یہ مشین اٹلی کی کمپنی سپیس ڈائنامکس نے تیار کی ہے اس مشین کی کیمہ چار سے پانچ لاکھ روپے کے دیچ ہے فیلحال اترکاشی میں یہ مشین لگائی جا رہی ہے کچھ دنوں بعد چمولی میں بھی یہ مشین لگائی جائے گی جلد ہی راجہ کے سبھی زیلوں میں یہ خاص مشین لگائی جائے گی شروعات میں مشین بھکم آنے سے چالیس سیکنڈ پہلے سائرن بجائے گی بعد میں اسی مشین سے لوگوں کے موبائل فون پر بھی الٹ جاری کیا جائے گا اترکھنڈ اور اچھ ہمالی شیطروں میں بھکم سے آئے دین دھرتی کانپ اٹھتی ہے جسے جانمال کو خاصا نقصان پہنچتا ہے لیکن آپدہ پر بندن کی اور سے لگائے گئے اس ینتر سے امید ہے کہ لوگوں تک بھکم کی سٹیک جانکاری پہنچ سکے گی اور لوگوں کی جان بچائی جا سکے گی اترکھنڈ بھکم کے لحاظ سے بہت ہی سمیدنشیل علاقہ مانا جاتا ہے یہ بھکم کے لحاظ سے بنائے گئے سب سے سمیدنشیل زون 5 میں آتا ہے اترکھنڈ کے اترکھنڈ چمولی رودر پریاغ پتھوراگڑ باگیشور اور علموڑا کے پورے علاقے وہیں پاڑی تہری کے کچھ علاقے زون 5 میں آتے ہیں جبکہ انہیں علاقے زون 4 میں آتے ہیں پچھلے پچھس سالوں میں اترکھنڈ میں دو بڑے بھکم آ چکے ہیں اکٹوبر 1991 کو ترکاشی میں آئے بھکم سے 768 لوگوں کی جان گئی تھی جبکہ پانچ ہزار سے ادھک لوگ اس میں گھائل ہو گئے تھے قریب 18000 سے ادھک امارتیں نشٹ ہو گئی تھی وہیں 28 مارچ 1999 کو چمولی کے پیپل کوٹی علاقے میں بھکم آیا تھا جس کی تیورتہ ریکٹر سکیل پر 6.4 آنکھی گئی اور اسے 115 لوگوں کی جانے گئی تھی اترکھنڈ نیپال ہیماچل پردیش میں زمین کے اندر کئی سکریہ سمنانتر تھرسٹ فالٹ ہیں اور ان فالس کے خرسکنے سے 7.5 سے بھی ادھک کی تیورتہ کے بھکم آ سکتے ہیں اترکھنڈ میں پچھلے 200 سالوں میں 7.5 یا ایسے ادھک تیورتہ کا بھکمپ نہیں آیا ہے اور اس لیے سماؤنا یہ ہے کہ شیطر میں کسی بھی سمیں 7.5 یا ایسے ادھک شمتہ کا طاقتور بھکمپ آ سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ بھکمپ کیوں اور کیسے آتے ہیں دراصل ہماری پوری دھرتی 12 تیکنو نک پلیٹو پرستے تھے اور اس کے نیچے ترل پدارت لاوہ ہے یہ پلیٹیں اسی لاوے پر تیر رہی ہیں اور یہ پلیٹیں بہت ہی دھیرے دھیرے گھومتی رہتی ہیں اور یہ ہر سال 4 سے 5 میلی میٹر اپنے اسطحان سے خیسک جاتی ہیں کوئی پلیٹ دوسری پلیٹ کے نکٹ جاتی ہے تو کوئی دور ہو جاتی ہے اور ایسے میں کبھی کبھی یہ ٹکرا بھی جاتی ہے اسی دوران ترنگیں نکلتی ہیں اور کمپن ہوتا ہے جس سے بھکمپ آتا ہے پلیٹیں جتنی زیادہ تیزی سے ٹکرائیں گی بھکمپ کے تیورتہ اتنی ہی زیادہ ہوگی اور اب آپ ہریدوار سے پلاسٹکی بوٹلز میں گنگا جل نہیں لا سکتے کیونکہ NGT نے ہریدوار میں پلاسٹکی بوٹلوں کو بیچنے پر روک لگا دیا ہے نیشنل گرن ٹیبونل نے کہا ہے کہ لوگ گنگا گھاچ پر پلاسٹکی بوٹلیں لے کر آتے ہیں اور استعمال کے بعد گھاچوں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں ایسے میں گھاٹوں پر پلاسٹک بوٹلوں کی دکانداری بلکل نہیں ہونی چاہیے اور اس کی نگرانی کے لیے NGT نے ایک ستانیہ کمیشنر کو بھی نکت کیا ہے اور چار اگست تک پوری رپورٹ مانگی ہے NGT نے اس کے ساتھ یہ ستانیہ پولس پرشاسن کو سہیوگ کرنے کے لیے نردیش دیا ہے NGT کے مطابق اب گھاٹ پر گنگا جل لینے یا پانے استعمال کے لیے صرف زرگن ہی چلے گا اور ساتھیں ٹیبینل نے گھاٹوں پر پلاسٹک کا چھاتا اور رین کوٹ لے جانے پر بھی پرتیبند لگا دیا ہے تاکہ کسی بھی صورت میں پردوشن نہیں ہو NGT کے پرتیبند کے بعد بھی ہر کی پاڑی پر پلاسٹک کے بوٹلیں بیچی جا رہی ہیں اس کو دیکھا جا سکتا ہے پلاسٹک کی سیشیوں میں ہی جل جاتا ہے اور پلاسٹک کی سیشیوں میں ہی جل جائے گا کیونکہ اس پلاسٹک کی میرے کو دس سال ہو گئے ہیں تقریباً یہاں آتے ہوئے بولے بابا کی گرپا سے تو پلاسٹک کی بوٹل میں جو ہم جل لے کے جاتے ہیں اس کو ہم اپنے سے زیادہ سرکشت رکھتے لے کے جاتے ہیں اور اس پلاسٹک کی بوٹل کو جل چڑھانے کے بعد ہم اپنے گھر میں اس کو یوز کرتے ہیں تو اس لئے پلاسٹک کی بوٹل میں ہی جل جانا چاہیے کیونکہ کانچ کی بوٹلوں کو ہم استعمال نہیں کر سکتے تو لگا دیا ہے سر مگر یہ پلاسٹک کی بوٹل میں جل نہیں جائے گا کانچ کی بوٹل میں لے کے جائے گی تو کسی بولے کے پیر میں لگے گی اس سے خون نکلے گا اس لئے سب جبے پلاسٹک بند نہیں کر سکتی ہے سرکار رشکیش سے کوریالہ تک رافٹنگ ہب ہے اور جہاں 113 رافٹنگ کمپنیاں ریور رافٹنگ اور ٹینٹ کالونی بنا کر اپنا ویوسائے کر رہے ہیں لیکن رافٹنگ پر NGTK روک کے بعد اس انڈسٹری کے قریب 30,000 لوگوں پر سنگٹ گرا گیا ہے اور اب انہیں انتظار ہے تو معاملے پر اگلی سنوائی کا گنگا کی اوفانتی لہروں پر رافٹنگ کا رومانچ رشکیش کو وشو کے نقشے پر ایک الگ ہی پہچان دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ رشکیش میں رافٹنگ اسٹھانی لوگ کے لیے روزگار کا مکھے سادھن ہے لیکن NGTK رافٹنگ کیمپس پر بین کے بعد سے اس ویوسائے سے جڑے لوگوں میں خاصی ناراضگی ہے ان کے مطابق رافٹنگ کیمپس پر بین کے بعد ان کی روزی روٹی پر سنکٹ گہرا گیا ہے پورا رشکیشی ڈم پڑ جائے گا یعنیٰ کی ہوتل ہو گیا آٹو والے ہو گئے دکاندار ہو گئے اور چھوٹے موٹے جو اپنا سیجن میں کام کرتے ہیں ایجنٹ لوگ یہ سارے جو ہے بلکل ڈم پڑ جائیں گے کچھ کر ہی نہیں سکتے میلی سب یہاں پہ جو دلی یا جتنے بھی آس پاس کے ایریاں وہاں سے سب رافٹنگ یا کیمپنگ کرنے آتے ہیں اور اس کے ویسے ہوتل اور یہاں کا جو ریسپرینٹر سب چلتا ہے فرق پڑے گئے کیونکہ ابھی ہمارا خود کا ہی ستاف اتنا ہے اور ہر چیز جڑے ہوئے اسے لنگز جڑے ہوئے ہیں رافٹنگ نے اتراخنڈ کے پریٹن کو ایک نئی پہچان دلائی ہے یہی نہیں سب سے لوگ پریئے اس ایڈونچر سپورٹ کے کارن ہی یہاں کے اسثانی لوگ کو بھی نیا روزگار ملا لیکن گنگا میں لگتار بڑھ رہے پردوشن پر نیشنال کرین ٹیونل کی اس روک کے بعد ویوسائیوں میں مایوسی ہے ان کے مطابق اگر رافٹنگ پر بینج جاری رہے گا تو راجی کے راجسوے کے ساتھ سا پریٹن ویوسائی کو بھی گہرا چھٹکا لگے گا ہمارا ٹوریسٹ آتا ہے مینلی دیسی کے اس میں آج کی ڈیٹ پہ یوگا کرنے اور سیکنٹری جو ہے آپ کا جو ہے رافٹنگ جو ہے انڈیا میں یہی بھی ہوتی ہے تو اس سے تو بہت بڑا فرق پڑے گا ہمارے سارے بیجنس پہ بہت زیادہ فرق پڑے گا میکزم جو ٹوریسٹ آ رہا ہے وہ رافٹنگ اور کیمپنگ کی وجہ سے ہی آ رہا ہے اور جتنے بھی ہوتلز ہے یہاں پر جتنے بھی ٹوریسٹ سیڈی لیٹر جتنے بھی وہ ہے وہ رافٹنگ کی وجہ سے کافی پروابیت ہوگا رافٹنگ ہے کیمپنگ ہے یہی مکھی آئے کا سوٹ ہے اور سبھی لوگ اس پہ نربھر کرتے ہیں سرکار اس میں مانٹنگ کمیٹی منہ کے اور ایسا کچھ بیچ کا راستہ نکالے تاکہ گنگا پردوشید پی نہ ہو اور جو اتنے لوگ اس سے ویسائی جڑے ہوئے ہیں وہ بھی ان کا وہ چلتا رہا ہے رشکیش میں رافٹنگ جیسے رومانچک سپورٹ کا لطھ اٹھانے کے لیے دیش ویدے سے لوگ پہنچتے تھے ایسے میں تھپ پڑے اس ویوسائی کے کارن سائلانیوں میں بھی نیراشہ ہے حالانکہ سب کو انتظار ہے تو مسئلے پر اینجی ٹی کے اگلے فیصلے کا رشکیش سے آشش نبھال کے ساتھ بیرو ریپورٹ زی میڈیا تو رافٹنگ کیمپس اور پلاسٹک پر لگے بین کو لے کر میں بھی کیوں نہیں لگائی جاتی ہے دیش کے قانون نے نیشنل گرین ٹیبونل بنایا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں دنیا میں کہیں جو ہے ٹھکنس کے آدھار پر پلاسٹک پر بین ہے اور اتراخن کے لیے کہہ دیا جارہا ہے نو پلاسٹک ہم بھی رکی ہو رہی ہے ریپور راپٹنگ جو ہے دنیا بھر میں ایک فینومنن ہے اور ہم نے کہہ دیا جارہا ہے نو ریپور راپٹنگ تو بھائیہ یہ سارا ایکولوجیکل پریم آپ اتراخنے پر ہی کہ وہ کر رہے ہو دیرہ دن میں بہالی کی مانگ کو لے کر رمسا کرمی ٹنگی پر چڑھ گئے ہیں اور پچھلے قریب تین دنوں سے یہ کرمی ٹنگی پر ہی بیٹھے ہوئے ہیں بھائی موکہ منتری بھی رمسا کرمی اسے صبح 11 بجے تک ٹنگی سے اترنے کی انہوں نے اپل کی ہے اور ایسا نہیں کرنے پر آؤٹسورسنگ کے ذریعے روزگار دینے کے فیصلے کو واپس لینے کی چھتاؤں نہیں دی ہے باوجود اس کے کرمچاری اپنی مانگ کو لے کر ارے ہوئے ہیں کرمچاری جیو جاری ہونے کے بعد ہی ٹنگی سے اترنے کی انہوں نے بات کہی ہو کرمچاریوں کا کہنا ہے کہ سرکار نے اب تک سیدھے طور پر بات نہیں کی ہے اور اگر سرکار نے ہماری بات نہیں مانی تو سموار سے ٹنگ کی پر ہی آمین انشن ہوگا آگے بڑھتے ہیں اتراخن میں سوچنا آیوکت کی پت کو لے کر گتی روز بنا ہوا ہے اور چین سمیتھی کی دوسری بیٹک میں بھی سیمتی نہیں بنوائی ہے نیتا پرتیپکش اجے بھٹ نے بتایا ہے کہ اس مدے کو لے کر پھر بیٹک ہونی ہے انہوں نے ہمارچل کا ادھارن دیتے ہوئے سوچنا آیوکت کی سنکھیا کو لے کر سوال کھڑے کیے ساتھی انہوں نے دس اگست کو مکھی سوچنا آیوکت کی نیوکتی کو لے کر بیٹک کی تصویر صاف ہونے کی بات کہی کیا کچھ کا سنتے ہیں لال بتیوں کی ایک فونس کھڑی کر دی اور اس میں سوچنا آیوکت بھی ہم بنا رہے ہیں کیا سوچنا آیوکت کے علاق کام ہے بھی یا نہیں ہے کتنی پینڈنسی ہمارے پاس ہے کتنے کیسز کو وہ دیکھ رہے ہیں تو ایک نشجت سنکھیا تک جہاں تک ہم لے جانا چاہتے ہیں ایک بار اس میں تائی ہو جانا چاہیے ہیمانچل جیسے راجی میں ماتر تین سوچنا آیوکت ہونے کی خبر ہمارے پاس ہے اور کئی پردیشوں میں ماتر ایک سوچنا آیوکت ہیں کام چل رہے ہیں تو آنکھر ہم کیا کہنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے کہا اس کا اسپسٹی کرن دیجئے آپ سرکار ابھی اس میں اسپسٹی کرن نہیں دے پائیے آگے دیکھتے ہیں کیسا کرتے ہیں آپ ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ کیندر سہتہ نہیں دے رہا ہے اور دوسری طرف آپ کتار لگائے جا رہے ہیں پھر دھن کہاں سے آ رہا ہے اور کٹوٹی کرنے کا ناٹک ہے اس کٹوٹی سے کیا ہونا ہے مجھے بتائیے یہاں ندیوں کے سینے چیڑ دیئے ہزار گھن میٹر کا پرمیٹ ہے ڈیڑھ لاکھ گھن میٹر آپ نے اویت طریقے سے کھدان کرا دیا شراب کے ٹھیکے ایسی جگہ دے دیئے ہیں کام ایسی سستہ کو دے دیا جس کا ریونیو آ رہا تھا وہ بھی ریونیو ہمارے پاس نہیں آ رہا ہے چیزوں کو سماریے مینیجمنٹ ٹھیک کریے تو آپ کو پھر یہ کٹوٹی کرنے کی آوشکتہ نہیں ہوگی پاڑی میں بی جی بی پردیش دیکش تیرد سنگھ راوت نے ایک بار پھر راجی سرکار پر حملہ بولا ہے اور سیڈی پرکران کی جانچ کو لے کر سوال اٹھائے ہیں اور حریش سرکار کی برخواستگی کی مانگ کی ہے تیرد سنگھ راوت نے کہا کہ آبدہ گھٹالے اور سیڈی پرکران میں مکہ منتری پوری طرح سن لکھتے ہیں لہٰذا سرکار اس دونوں ماملوں سے بچنا چاہتی ہے تیرد سنگھ راوت نے ایک بار پھر سیڈی پرکران کی مانگ اٹھائی ہے ایسے آبدہ کا پرکران تھنڈے بستے میں ڈالا اسی طرح یہ سیڈی پرکران بھی تھنڈے بستے میں ڈالنے کا کام کر لے اس لئے کہ دونوں مددوں میں آبدہ کا ہو چاہیے سیڈی والا پرکران ہو دونوں میں مکہ منتری منتری سن لکھتا ہے کہ اس پر اچھ اس طرح جانچ ہو نیچے بینا سیڈی جانچ کے یہ سکتے سامنے نہیں آنے والا ہے اور تب تک مہمہ راجعہ پال جی سننے کا سرکار کو ورخاصت کرنا چاہیے ادھر پی تھورا گھر میں جھما جھم بارش ہوئی ہے اور اکلے دو دنوں تک بارش کا یہ سلسلہ جاری رہے گا دراصل موسم ویباغ نے اچھائی والے علاقوں میں اگلے چھتیس گھنٹے تک بھاری بارش کی سمبھاؤنا جدائی ہے اور موسم ویباغ کے چتانی کے بعد پرشاسن پوری طرح سے سترک ہو گیا زلہ عبدہ پربندن ادھکاری کے مطابق اچھ ہمالے شیطروں میں تینات سرکشہ بلوں کو بھی الٹ کر دیا گیا ہے ساتھی لوگوں کو ندی کنارے نہیں جانے کے سلاحات دی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ بیتے دنوں ہوئی بارش کے چلتے کالی ندی اپنے افان پر ہے زلے کے بیریناگ ڈیڈی ہارٹ منسیاری دھارچولا تھل اور جھولا گھاٹ میں پچھلے 24 گھنٹوں میں 48 ایم ایم بارش ریکارڈ کی گئی ہے اور ادھر لگاتار ہو رہی بھاری برسات کے کاران ادھر سنگ نگر میں ڈیڈیہ کا پرکو بڑھتا جا رہا ہے زلہ چکت سالہ آنے والے مریضوں میں سب سے زیادہ ڈیڈیہ کی شکایتیں ملی ہیں ان مریضوں میں سب سے زیادہ سنکھیا بچوں اور محلاؤں کے وہیہ اسپطال پریشاہ سنگ کا دعوی ہے کہ کیمپ لگا کر مریضوں کو دوائیاں مہیا کرائی جا رہی ہیں ڈاکٹرز نے ڈیڈیہ سے بچاؤ کے لیے ساب ستھرا بھوجن پر پانی پینے کے سال ہاتھے اس میں ڈیڈیہ کی پیشنٹ آ رہے ہیں اور جنرلی بانگی جتنے آتے ہیں اس سے زیادہ بڑھ کے آ رہے ہیں نو دس پیشنٹ ہمارے پاس ڈیڈی پیشنٹ آ رہے ہیں ڈیڈیہ کے اس میں یہی ہے کہ جیدے سے زیادہ پانی پیئیں اس میں وارس پکوڑ بھی چل رہا ہمارے یہاں وارس بڑھ رہے ہیں وارس کا زیادہ سے زیادہ گھول وارس لیں جنک لیں اور ساپ پانی لیں سفائی کے بارے میں تو بسیس دیان رکھیں کہ جو بھی مارکٹ سے فروٹس لیتے ہیں یہ سب لے رہے ہیں وہ اس کو دھول کے کھائیں اور اس وقت بڑی خبر آ رہی ہے نوڈا سے علاہباد میں بارسن چالک سچندتہ کو مہا منڈلے شور بنا دیا گیا ہے سچندتہ نے بسرک تھانے میں خود پر فائرنگ ہونے کی جھوٹی شکایت بھی دی تھی اور بسرک ہلاکے میں ہی پلوٹ کبزی کو لے کر بھی بیوادوں میں رہا ہے سچندتہ اور ستروں کے مطابق سچند نے لوگوں سے پیسے ہڑپ کر اپنی کمپنی شروع کی تھی اب اس کو مہا منڈلے شور بنا دیا گیا ہے اس خبر پر زیادہ جنکاری کے ساتھ انوراگ چڑھا ہمارے ساتھ ہمارے سوانداتہ جڑے ہوئے ہیں انوراگ جانا چاہیں گے اپنے آپ میں چوکانے والی خبر کہ ایک بار سنچالک اور تمام جو ہیں اس پر مقدمی بھی اگر درج ہیں اور سننپسطہ پائی گئی ہے ایسے میں مہا منڈلے شور کیسے بنا دیا گیا ہے پوری خبر پر آپ روشن جالے اپنے اوپر فائرنگ کرائی تھی اور دراصل ان کی اچھات ہے کہ ان کے آگے پیچھے پولیس کے سیکیورٹی گار چلیں لیکن بعد میں جب پولیس نے اس معاملے کی جانش کی تو پتہ چلا کہ وہ کولی فرجی چلوائی گئی تھی اور یہ فرار ہو گئے اس کے بعد اب کچھ دن پہلے یہ جانکاری ملتی ہے کہ علاوہ آد میں ایک بہت بہت کوئی سمارو ہوا تھا اور وہاں ان کو مہا منڈلیشور کی اپادی دے دی جاتی ہے ابھی تک تو ان کے سرپربال سے لیکن اب کیوں کہ ہاں منڈلیشور یہ بنے ہیں تو انہوں نے وہی بیش بھوسا ہے اور تب سے پوری بات ہے کہ جو کیلاشانند ہیں یہ مہاراج ہیں اور سمائیوادی پارٹی کی کئی ایسے نیتا ہے جن کے یہ قریب ہی بتائے جاتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ بھی کئی چبتکار سمائیوادی پارٹی کی کئی منتریوں کو دکھا چکے ہیں اور یہاں تک کہیں سمائیوادی پارٹی کے پریوار کے لوگ ہیں یعنی ملائن سنگھ یادب شپال یادب اور خود مکھے منتری اکلیش یادب وہ ان کو کافی مانتے ہیں کیا انراغ اس پر مانن کے چلے کہ یہاں بھی راجنیتی سکریتہ ہی نظر آ رہی ہے سب کچھ راجنیتی کے تحت ہی ہوتا ہے اور یہ اداران ہمارے سامنے ہیں اس کو ہم مان سکتے ہیں نشطی طور پر جو بھی مہامنڈیشور بنتا ہے جو بھی بھغوا پہنتا ہے اور جب اس کو اپادی دی جاتی ہے تو نشطی طور پر کچھ نہ کچھ یوگ گیتا ہے تو ایسی اس رکھتی کے اندر ہونی تری ہے جس کو لے کر آپ کسی کو مہامنڈیشور بنا رہے ہیں کیونکہ اب جب مہامنڈیشور یہ بن گئے ہیں تو لوگ ان کے چرن بھی چھویں گے ان کے آشیباد بھی لیں گے تو سب سے بڑا سوال یہ کہ کیا انہوں نے یوگ اتنی سادھنا کی ہے کہ بھغوان کے پرکی اتنا ان کا سمر پر تھا کہ لوگ ان کے پیر چھویں ہیں ان کے چرنوں میں پڑے رہے ہیں اور چھوکے بھی انہوں نے بھغوات ہرنہ کر لیا ہے تو ہمارا جو دیش ہے وہ ایسا ہے کہ جہاں بھی سادھو سنیاسی ان کو نظر آتے ہیں تو ان کو شردہ سے دیکھا جاتا ہے اس کے پیسے کی جو سچائی ہے اس میں ہم لوگ واقعی سے نہیں ہوتے ہیں ہم کیول اس رکھ کو شردہ سے دیکھتے ہیں جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اب جو دھرم کے ٹھیک ادار ہیں ذمہ داری ان کی بنتی ہے جو بھی مہم مجلشور آپ بناتے ہیں کم سے کم ان کا بیکراؤنڈ دیکھئے کہ کتنا اس نے سب کیا ہے کتنا بغوان کے پرتیز سمر پڑ ہیں اب جو ویفتی نویڈا میں ڈسکو ٹھیک چلا رہا ہے اور بار کا دھندہ وہ کر رہا ہے علیکہ یہ دھندہ برا نہیں ہے لائسنس پرکار دیتی ہے لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے لیکن کسی بھی فرنڈ کا کسی نہ کسی چیز سے کنیکشن تو ہونا چاہیے ایک طرف بار ٹنڈر اور ایک طرف بار سنچالن کا کام دوسری طرف دھانلی کا بھی آروپ جھوٹی جو خبر کی بھی آروپ شکایت کی بھی آروپ اور اس کے بعد سے مہم مجلشور بنانا اپنے آپ میں یہ چوکانے والی بات ہے بہت شکریہ انورال ان تمام جانکانیوں کو ہم تک پہنچانے کے لئے آگے پڑھیں تو چار دھا میاترہ میں کدارناتھی آترہ سب سے کٹھین ہے اور اس لیے یہاں کے لیے ہیلیکاپٹر سیوہ کی شروعات ہوئی ہے لیکن کدار گھاٹی میں ہیلیکاپٹرز کی دھما چوکڑی بننے جیووں پر بھاری پڑ رہی ہے ان اڑن کھٹولے کی شور سے ایکو سسٹم بوری طرح سے پرباویت ہو رہا ہے اور ویلپت تھار کستوری مرگ سمیت کئی ونی جیو اپنا گھر یعنی کدارناتھ ونی جیو ویار چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اور اتنا ہی نہیں دورلو ہیمالیان گدھو ایک نظر کی باری ہے اب سمانت علاقوں میں مانو تسکروں پر شکنجا کسا جائے گا پیتھارا گھر پولس کے مطابع جلے میں ایک انٹی ہیومن ٹرافیکنگ سیل کا گھٹن کیا گیا ہے جو پیتھارا گھر جلے کے ساتھ باگیشور کا بھی پربار سمانے کی اترکاشی میں شکروا رات نالو پانی کے پاس لینڈسلائیڈ کے قارن بند ہوئے یادرہ مارکو آخرکار 62 گھنٹوں کے بعد کھول لیا گیا وہی مار کھولنے کے بعد سبھی کامان اپنی آیادرہ کے لیے روانہ ہو گئے ہیں بتا دے کہ شنیوار کو ایک گھنٹے کے لیے مارک کھولا گیا تھا لیکن لینڈسلائیڈ کے بعد ایک بار پھر مارک بادیت ہو گیا تھا شکرینگر میں راجستریہ اینسیسی کیم کا اوڈھاٹن کیا گیا دس دنوں تک چلنے والے اس کیم میں پانچ سو کیڈٹ بھاگ لے رہے ہیں اور ان پانچ سو کیڈٹس کو اگا میں دس دنوں تک آرمی کے دس جے سیو ٹریننگ دیں گے کیم میں روڑکی رودر پریاغ حریدوار پوڑی ٹیہری کے چھاتر چھاترائیں بھاگ لے رہے ہیں کیندری گرہوال ویششویدالے کے نیویت تدکاری ڈاکٹر پردما کر مشرا ہوں گے اور انہوں نے اپنا کارے بھار سمال دیا ہے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ کاموں میں پار درشیتہ لائی جائے گی ساتھی کولیٹی ایجوکیشن کو بڑاوہ دیا جائے گا موسیقی